ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ان کے نا کوشش کر رہے ہیں آپ اجرا سے دعا کی جاتی ہے کہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے بس انہی چند کلمات اور معروضات کے ساتھ آپ حضرت والا مائن کے حوالے کیا جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد عوبا اکرام عزیز طلبہ معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے کچھ نے مجھے توفیق بھی کہ میں ایسے جلسے میں شریک دوسکوں جہاں دو چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے جو نسل در نسل تعلیم کی روشنی فیلائے گا انشاءاللہ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ کئی بچوں نے یہاں قرآن شریف کا حفظ مکمل کر لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب محمد برکت سردار صاحب کا جناب دوکر سرفراز صاحب کا جناب محمد شاہین صاحب کا جناب محفوظ مکیا صاحب کا جناب محمد اظہر عالم صاحب کا جناب حافظ رحمت اللہ رحمانی صاحب کا الحاج دعوت صاحب کا قاری عویس صاحب کا اور قاری عرشت صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کے دعوت دیں جزاکن اللہ خیرہ اس خوشی کے محفظ پر آج جو سب سے زیادہ آج کا جن جو ہے وہ اصلا ان حفاظ کا ہے جنہوں نے آج قرآن کو کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد آج الحمدللہ پورا مکمل کر لیا اور حافظ ہو گئے ہیں آج کا جن ان کے استاذ کے لئے بھی اتنا ہی خوشی کا دن دیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جناب حافظ رحمت اللہ رحمانی صاحب قاری عویس صاحب اور قاری عرشت صاحب ان تین حضرات کے بارے مجھے بتائے گیا ہے کہ یہ ان بچوں کے استاذ ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ بھی آگیا آجائیں قاری صاحب قاری عویس صاحب قاری عرشت صاحب اور حافظ رحمت اللہ رحمانی صاحب آج آجائی گے وعلیکم السلام چھوٹی نے بیٹھے بھائی آپ نے آواز بہت تیز کا فرقیت تیز آواز کی ضرورت نہیں ہے جب آخری انسان میری آواز سن سکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک اللہ اللہ اور دارے تیز کرنے کی ضرورت نہیں نیچے ہی رہی ہے میں نے اسادزہ کو یہاں اس لئے بلایا کہ اکثر اسادزہ ان تقریبات میں چھوٹ جاتے ہیں اور جو ان سے زیادہ چھوٹ جاتے ہیں وہ ان کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین سے خبول فرمائے ماں سے بھی اور باپ سے بھی جیرہوں نے اتنی قربانیاں دی ان لوگوں کے لئے سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ امت و حفاظ کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو جبکہ وہ ان لوگوں کو دوسری تعلیم دلا سکتی تھی دلا سکتے تھے حافظ بنانے کے لئے پھیجا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے زو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے اکثر والدین کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرائیں انشاءاللہ آپ سوچئے ان لوگوں کا عجر ہر ایک تفاجر یہ لوگ پڑھیں گے علف دا سکتے لام دس مین دس علف دا مین تیس سواب ان کا ہو گیا اور اللہ کے گھر سواب کو دینے کی کوئی کمیں نہیں اللہ رحمان الرحیم ہے تیس ان کا ہو گیا والدین کا ہو گیا الحمدللہ اور پھر یہ جتنوں کو پڑھائیں گے اور وہ ان کو جتنوں کو پڑھائیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کیم ہم لوگوں کو جنت میں لے جانے کی اور یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے اس لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لئیسا لیل انسانی اللہ ما سعا انہوں نے بے پناہ محنت کی اور انہوں نے بے پناہ محنت کی اللہ نے کیا کہا کسی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جس کے لئے اس نے محنت کی اس نے مشخصت کی اس نے کوشش کی ان لوگوں نے کوشش کی ان لوگوں نے کوشش کی ان کی والدین نے کوشش کی اور یہ کوشش ایک دن کی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو وہ کوشش بہت پسند ہے وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن ہر روز ہو اور ما شاءاللہ یہ لوگ اور یہ لوگ تو صبح سے لے کے فجر سے لے کے تک کیا آت کر رہے تھے اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حافظ ہو گئے آپ تمام حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں الحمدللہ دیکھیں یہ مجلس علم کی مجلس ہے آپ نے سے اکثر ہزار پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں چند باتیں کہہ کے آپ سے رخصت ہوں گا کیونکہ رات کے پہنے گیرہ سے زیادے ہو گئے ہیں دس پچاس کی ہو رہا ہے اور مائک تیز بھی ہے اور آپ کے جو جو پڑوسی حفرات ہیں ان کو اس مائک سے تکلیف بھی ہو رہی ہوئی گی میرا مطلب ہے سپیکر سے تکلیف بھی ہو رہی ہوئی تو مختصرم یہ ہے اس بات کو سمجھئے میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس میں عداد و شمار ہیں اس لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے جب بچہ چھ سال کا ہوتا ہے تو وہ پہلی جماعت میں جاتا ہے پہلے کلاسرم میں جاتا ہے جب چھ سال کا ہوتا ہے تو پہلے کلاسرم میں جاتا ہے اب یہ سمجھ دیجئے کہ پوری امت کے پاس ہندوستان میں پوری امت کے پاس صرف سو بچے ہیں مان لیجئے تھوڑے دیر کے لیے کہ ہندوستان میں پوری امت کے پاس صرف سو بچے ہیں اور سب کی عمر چھ سال ہے اس میں سے تقریباً پچاس لڑکیاں ہیں تقریباً پچاس لڑکیاں ہیں سب کی عمر چھ سال کے ہیں میری بیٹی آپ کا بیٹا ہے سب کو سو بچوں کو ہم نے ایک کلاس میں ڈاڑ دیا اور پہلے دن میں نے اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ اس میں سے تیہ تالیس کو انگوٹھا چھاپ بنانا ہے پہلے دن میں نے اور آپ نے تیہ کیا کہ اس میں سے تیہ تالیس کو انگوٹھا چھاپ بنانا ہے اور تیہ تالیس کو نکالا اور الگ ہٹا دیا 43 کو نکال کر کے لگ اٹھا دیا کہا بیٹا جاؤ تم کو نہیں پڑھانا کیوں نہیں پڑھانا کیونکہ مجھے علم کے بارے میں بتا نہیں ہے مجھے بتا نہیں کہ علم سے کیا ہوتا ہے علم کے فائدے کیا ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے پاس استطاعت نہیں ہے اور میرے جیسے بے شرم لوگ ہیں جو ان کی بدد نہیں کر کر کچھ لوگ کو علم کے بارے میں نہیں پتا ہے کچھ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور میرے جیسے لوگ ہیں جو ان کی بدد نہیں کر رہے یعنی ان کے پڑوسیوں کی بدد نہیں کر رہے کچھ کے پاس کچھ اور وجہ ہے کچھ کے پاس کچھ اور وجہ ہے تو مختصرن بات یہ ہے کہ تیتالیس بچے کو نہیں پڑھایا کس نے نہیں پڑھایا اس قوم کو جس کو دعویٰ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نبی پر پہلی آیت ادری وہ تھا اقرأ پڑھو اقرأ بسم ربک اللہ ذیب پڑھو تو یہ بات ہو بھئی اب اس کے بات کیا ہوا اب سو میں تیتالیس سے لگے کتنے بچے ہیں ادھر سے آواز آنی چاہیے سو میں تیتالیس گئے کتنے بچے ہیں آواز نہیں آئی بھائی کتنے ہیں ادھر سے آواز آئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سنتاون سنتاون میں سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گھیر سارے مدارس کا نظام پھیلا ہوا ہے پورے ہندوستان بھر میں جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں مسلمان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے مسلمان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے سارے ٹوپی لگانے والے لوگ پوچھا پجامہ پہنے والے لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تین صرف تین بچے کو مدرسے بھیجیں گے پورے ہندوستان میں صرف تین فیصل مسلمان کے بچے مدرسے جاتے ہیں تو صرف تین کو اٹھا کے مدرسے دے دیا اب کتنے بچے سنتاون میں سے تین گیا کتنے بچے چون بچے اب اس چون میں میں نے اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ جب بچہ دوسری جماعت میں گیا تو کچھ اور کو نکال دیا پھر تیسری جماعت میں گیا تو کچھ اور کو نکال دیا چوتھی جماعت میں گیا کچھ اور کو نکال دیا اس طرح کرتے 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 رو رولا کر کے تھرڈ ڈیویزن سے سیکنڈ ڈیویزن سے کچھ فرس دیویزن سے صرف سترہ بچوں کو دسلی جماعت پاس کروا پائے صرف سترہ بچوں کو دسلی جماعت پاس کروا پائے اس کے بعد یہی سترہ بچے آگے بڑھیں اس میں سے بی اے بی ایسی انجینئرنگ میڈیسن ساری چیز ملا لیں انڈرگراجویٹ کی بی اے بی ایسی لیول کی بیچلرز لیول کی تو کل ملا کر کے چار چار بچے کو ہم لوگ بی اے بی ایسی انجینئرنگ میڈیکل کراب آ رہے ہیں چار تو جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آئی ایس کیوں نہیں ہے ہمارا آئی پی ایس کیوں نہیں ہے ہمارا آئی ایس کیوں نہیں ہے ہمارا آئی آر ایس راہ بندہ کیوں نہیں ہے کوئی مسلمان یہاں کیوں نہیں دکھتا ہے تو بھائی کیسے دکھے گا ایک طرف آپ چار بیج رہے ہیں دوسری طرف چھانوے آ رہے ہیں تو چھانوے آ رہے گا ہے بھائی چاپ تھوڑی آئے گا بات سبج میں آرہی ہے کہاں پہ گیم ہو رہا ہے بات سبج میں آرہی ہے آرہی ہے الحمدللہ رب العالمین اب اس میں سے بھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا بھائی ہم لڑکیوں کے ساتھ کیا کریں گے تو جوڑ جمع کر کے پتہ چلا کہ صرف ایک لڑکی سو میں صرف ایک لڑکی مسلمانوں کی بی اے بی ایسی انجینئرنگ آئی تی وغیرہ وغیرہ جا پہتی ہے سو میں ایک یہ کون ہے یہ آنے والی اس امت کی ماں ہے کون ہے اس امت کی ماں ایک فقط میرا خیال آج کے لئے اتنا ڈپریسنگ دوست کافی ہو گیا سب لوگ ڈپریس ہو گئے دیکھئے جو کرنا ہم لوگوں کو وہ سب سے پہلی یہ کرنا ہے آپ سب لوگ ماشاءاللہ کرنے والے ہوئے ہیں اس لئے یہ میسج آپ کے لئے نہیں ہے یہ پیغام آپ کے لئے نہیں ہے یہ پیغام آپ کے بغل میں جو پڑوسی ہے جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہا ہے اسکول اس کے لئے ہے پڑوسی کو پیغام دیکھ اپ کریں گا آپ دیں گے آپ جاکہ یہ جو آپ ان سے سن رہے ہیں یہ آپ جاکہ اپنے پڑوسی کو بتائیں گے آپ کے چچا کے بچے اسکن میں ہی جا رہے ہیں آپ کے مامو کے بچے اسکن میں ہی جا رہے ہیں آپ کے پھوپا کے بچے اسکن میں ہی جا رہے ہیں آپ کے فلا 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 کے بچے اس کے نہیں جا رہے ہیں آپ تو چاہیے کہ جا کے ان سے چھکڑ لیں دل میں ہمیں مٹاؤ نہیں لانا ہے لیکن کم سے کم بات چیت کرنا ہے سمجھانا ہے تعلیم کیوں اگر یہ تیتالیس بچے یہ تیتالیس بچے جو ہم نے انگوزہ چھاپ بنا دیئے اگر ان کو صرف دوسری سیسری جمال تک بنا دیں تو آسمان زمین کا فرق بڑ جائے گا میں آپ کو ابھی ایک واقعہ بتاتا ہوں کلکتہ کا میں کلکتہ میں تھا ایک صاحب بہت ننگی گاڑی لے کر کے آئے مجھے کہیں لے جانے کے لئے میں نے ان سے پوچھا کیا کرتا ہے پتا چلا کہ آئی ایمز کے گرائجوئٹ ہیں جو نمبر ون یونیورسٹی ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے ایم بی اے کرنے کی ان کی سیلٹ جو ہے کافی اچھی ہے ماشاءاللہ گاڑی جو ہے خود ہی اسی نووے لاکھ روپے کی تھی یہ اس سے زیادہ کی تھی تو پتا چلا کہ ان کے دادا جو ہے انہوں نے تھوڑی سی پہائی کی دوسری دوسری جماعت تو ان کو پتا تھا کہ تعلیم کیا کر سکتی اور ان کے دادا پوری زندگی ڈرائیونگ کی انہیں ڈرائیور کا کام کیا کرتے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے والد کو پہائیں گا اور ان کے والد پڑھے اور پھر وہ کسی اسکول کے پرنسپل ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم ہی ایکسیلنس والی تعلیم دی صرف تین جنریشن میں دو ہزار روپے کی نوکری سے لاکھوں لاکھ روپے کی نوکری تک پہنچ گیا صرف تین جنریشن میں یہ فرق ہے دوسری جماعت تک پڑھانے کا یہ فرق ہے دوسری جماعت تک پڑھانے کا صرف اور میں دوسری جماعت تک پڑھانے کے لئے نہیں کہا میں تو چاہتا ہوں کہ ہر آدمی پی ایج ڈی ہو ہر آدمی ریسرچ اسکولر ہونا چاہیے میں ایسا چاہتا ہوں ایسی خواہش ہے تو کم سے کم اگر وہ نہ بھی ہو تو نیچے کچھ لیول تک جانا چاہیے ہم سب لوگوں کو آج یہ عظم کرنا چاہیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عورتیں ادھر بیٹھی ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو کہ ہم لوگ اپنے اطراف میں یعنی اپنے پڑوس میں اپنے گھروں میں اپنے خاندان میں کسی کو بھی امکترہ چھاپ نہیں رہنے دیں گے آنے والے دس سال میں انشاءاللہ ہم لوگ پہ عظم کرنا چاہیے انشاءاللہ دیکھئے گیارہ بچ کیا ہے اس لئے مجھے اپنی باتیاں پہ ختم کر لینی چاہیے بیزن اللہ آخری بات یہ ہے کہ آپ سے ابھی پیسے مانگے گئے مدلسے کو بنانے کے لئے پیسے کے لئے اس دنیا میں اللہ نے پیسے کو سبب بنایا ہے چیزوں کے لئے آپ سے پیسے مانگے گئے اور آپ نے پیسے لاکر کے دئیے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پیسے دیئے اور ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں جب وہ یہاں آ رہے تھے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے پیسے دیئے جن کو خواہش نہیں تھی وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے دے رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ دونوں سے قبول فرمائے لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہ پیسے آپ کو بغیر مانگے میں دینے چاہیے تھے اور بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے نہیں دے رہے تھے اور دکھانے کے لئے دے رہے تھے تو وہ ضائع ہو گئے تھے یاد رکھئے جو بھی چیز خالص اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے نہیں کی جائے گی وہ اس دنیا کی چیز ہے اور آپ کے دل میں جو چیز تھی کہ اس دنیا میں نام ہو وہ اس دنیا میں ہو گیا اور آپ سے آخر سے کہا جائے گا کہ تم نے اس لئے دیا کہ تمہارا دنیا میں نام ہو تو دنیا میں کہا گیا کہ تم سخی تھے تم نے دیا اس لئے وہ عجر خوت ہو گیا یہ ذلمداری ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ اپنی اپنی جنت بنائیں اور اپنی اپنی جنت کیسے بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرتے رضا کیسے حاصل کریں گے ایسا کام کر کے جس میں ریاں نہیں اخلاص ہے ایسا کام کر کے جس میں ریاں نہیں ہے جس میں دکھاوہ نہیں ہے جس میں دکھاوہ نہیں ہے صرف اللہ کی رضا ہے صرف اللہ کی رضا ہے یہ دل کی ٹریننگ ہے جو آپ کو دینی ہے یہ مجھے بھی دینی ہے اور یہ آپ کو دینی ہے اور اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے شیطان تو جب آنا ہوتا ہے تو اچھے اچھے عالم کے دل میں ایک سکڑ میں آ جاتا ہے بہتر عالم کو ہے بہتر انسان کو ہے جو اپنے دل کو ہر روز سینیم لے ہر کام کو کرنے سے پہلے نیت کرے اور کہہ کہ میں اس کام کو آپ رکشہ چلانے جا رہے ہیں رکشہ چلا کے آپ حلال کمائی کریں گے آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ میں حلال کمائی کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ثباب اور اس کی برکت جو ہوگی وہ دیکھ لیجے گھر کے تھی کچھ طریقے سے جب آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ کو نیت کرنے چاہیے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ بیت الخلا جاتے ہیں تو بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو بھی دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پوری زندگی کوئی عبادت بنا دیا یا عبادت ہے یا دکھاوا ہے دو میں سے کوئی ایک چیز ہے یا عبادت یا دکھاوا فیصلہ فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے میرا اپنا فیصلہ میرے ہاتھ میں ابھی جب ہی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اور اگر میری نیت اس میں یہ ہو کہ لوگ مجھے وڑا علامہ کہیں گے تو ساری باتیں میں کہا رہے ہیں اس دنیا کے لئے رہے ہیں اس دنیا میں کہا جائے گا آخرت میں نہیں کہا جائے گا تو جو آخرت میں کہا جائے گا وہ زیادہ ضروری ہے اس دنیا میں تو اسے اتنی زندگی ہے یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں فقط قبر میں چلے گا تو اپنی اپنی نیت کو صالح کیجئے اپنے کہنے اور اپنے کرنے کے فرق کو مٹائیے انشاءاللہ اور اس مدرسے کو بنانے میں مدد کیجئے خوب مدد کیجئے اگر پیسہ ہے تو پیسے سے مدد کیجئے اور اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے وقت سے مدد کیجئے اپنے ہاتھ سے مدد کیجئے اپنی فکر سے مدد کیجئے انشاءاللہ اور اس مدرسے کو بنا کر کے مکمل کیجئے داکہ یہاں سے حفاظ نکل سکے بہترین ہی مسلمان نکل سکے جو اپنے تشخص کے ساتھ مسلمانوں میں اور پورے انسانوں کے لئے اچھا کام کر سکے آئیے سب لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو جلد قائم فرمائے انشاءاللہ اور اس میں خیر و برکت رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں خیر و برکت رکھے یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی کے حساس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ